بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اللہ کرے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں آمین آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی میں ریسوی لے کے ہوں بینگن کے برتے کی وہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اور بہت ہی ایزی ہے بس یہ والا کام جائے یہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب اس کو جلا رہے ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ اور خان کے ساتھ یہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے جو باپ نکلتے ہیں اس سے ہاتھ بھی چل سکتا ہے تو پلیز آپ اس کو ذرا احتیاط سے کیجئے گا تو یہ والا کام کرنے کے بعد جب یہ ساری اچھی طرح سے جل جائے گا کوئی دس ایک منٹ لگی جاتے ہوں گے اس کو تیار ہونے میں آپ نے اس کو لوڈ میڈیم پہ جو ہے کر لینا ہے اوپر سے جلا لینا ہے اور جب یہ سارا چشلکہ جل جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر سے یہ بلیک والا سارا چشلکہ اتار لینا ہے احتیاط کے ساتھ یہ بہت گرم ہوتا ہے اور آپ نے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہے اس کے بعد نارمل جو ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں وہی طریقہ ہوتا ہے لیکن یہاں تک چاہیے تھوڑی احتیاط چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے میں نے ایک پیاس کو اس طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے دو ٹوماٹر میں نے لیا ہے اور سبز مرچیں زیادہ ساری چار پانچ لے لیں یہ ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بھرتے کے اندر اور یہ میں نے وہ جو مہنگن کو کاٹ کے میش کر لیا تھا میش نہیں گیا تھا بس ایسی کاٹیں گے تو یہ بہت اچھے طرح سے خود ہی گلاؤ گٹ کٹ جائے گا ابھی سوکہ دنیا ہے حلدی ہے سرخ مرچ ہے نمک ہے اور یہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ ہے انار دانا پسا ہو انار دانا یہ آپ نے اپنی مرضی ہے مجھے تھوڑا کھٹا کھٹا ٹیسٹ پسند ہے تو میں یہ لازمی ڈالتی ہوں تو اگر آپ نے یہ نہیں ڈالنا تو بھی یہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ بہت انجوائے کرنے والے تو سب سے پہلے جب وہ آدھائی کپ ڈالیں گے اس کے اندر آئل کوکنگ آئل اور اس کے اندر پیاز ڈال کے تو ان کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ سوٹے کر لینا ہے زیادہ اس کو کلر وغیرہ نہیں دینا کچھ بھی نہیں بس ذرا سا جب یہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ٹرمائٹر اور سبز مرچیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کٹ کے تو سارے ڈال دینے اس کے اندر یہ والی جو ٹرمائٹر اور سبز مرچیں ویسے بھی جو کٹ کے رکھیں تو ان کی خوشبو اتنی اچھی آتی مجھے بہت پسند ہے اور اس کے اندر جب وہ ڈالیں تو ابھی سے اتنی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی تھوڑی دن ان کو بھون لینا جب یہ ٹرمائٹر تھوڑے ڈیلے ہو جائیں گے مدر گل جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم سارے مسالے آئیڈ کر دیں گے حلدی سرخ میرچ نمک اور سوکہ دنیا اور اناردانہ تھوڑی دیر کے بار ڈالیں گے کیونکہ اناردانہ اگر پہلے ڈال دیں گے تو اس کا کلر جائے وہ تھوڑا کالا سا ہو جائے گا اسی تھوڑی دیر کے بعد اناردانہ ڈالیں بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار خاص طور پر گرمیوں میں جب دوپہر کے ٹائم اس کو بنا کے کھو تو بہت ہی زبردست ایون خوشکروٹی کے ساتھ کھا لو یا خوشکروٹی بناو اور اس کے اوپر بٹر تھوڑا سا لگا کے میں صرف ایک ہی بہنگن کے ساتھ بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے دو تین بہنگن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے پیاز اور ٹوماٹر اور سبز میرچوں کی تھوڑی سی کونٹیٹیز زیادہ کرنے نہیں ہے لیکن مسالے بہت زیادہ نہیں ڈال لیں بس جو میں ڈال رہی ہوں وہی والے ڈالیں گے تو بہت زبردست بنے گا کیونکہ اس کے اندر زیادہ مسالیں اچھے نہیں لگتے اور اس کا اپنا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ مسالوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ کہ مرچیں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں اگر آپ سپائسی زیادہ اپسان کرتے ہیں تو وہ تھوڑی زیادہ ڈال لیں تو صحیح ہے لیکن اس کے اندر اور کوئی دنیا وغیرہ اور لسا ندرک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بس ایسے ہی بہت ہی مزے کا لگے گا ابھی میں نے اس کے اندر بینگن بھی ڈال لی ہے اور اس کو بھون لی ہے اچھی طرح سے اس کو ایسے چمچ کے ساتھ دبا دبا کے توڑ لیں جو بھی اس کے اندر کوئی موٹا پیس ہے تو اس کو اچھی طرح سے ایسے میش کر لیں اور اس کے اندر تھوڑا آئل جو ہے وہ زیادہ ہی ڈالتا ہے کیونکہ بہت ہی سوکھا سوکھا اچھا نہیں لگتا تو اس طرح اس کی دیکھنے میں بھی شکل اچھی لگتی ہے اور اچھی طرح پھر بھون جاتا ہے اس کے اندر آئل کے اندر ابھی میرے پاس فریش دنیا نہیں تھا تو میں اس میں فریز کیا وہ دنیا ہی ڈال رہی ہوں کوئی فکر نہیں پرتا ٹھیک ہے اچھا ہی ٹیسٹ ہوگا بس یہ بھی ریڈی ہو گیا تھوڑی دے تک اس کو دنیا کی خوشبوہ آنے دیں بیچ میں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کر لیں گے اور پلیز آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو پلیز ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ اس کی فائنل لکھ ہے اور بہت زبردست اور مزیدار تیار ہوا تھا کم وقت میں بننے والی بہت مزیدار سی ڈش ہے پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ